پراما کیس کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ کا خصوصی بینچ تشکیل جسٹس اعجاز ابزل خان جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن شامل پینچ کل دیڑھ بجے جی آئی ٹی کے معاملے پر کھلی سماک کرے گا عدالت نے جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے سپیشل سیکشن بھی بنا دیا ایڈیشنل ریجسٹرار محمد علی کارڈینیٹر مقرر دس جلسیاں بھی اس میں سما جائیں تو یہ پھر بھی بڑھا ہے یہ شیر ہیں وہ گیدر ہے گیدر گیدر وزیر عظم کی دھار مخالفین پر تنقید کی بچھار اپنوں کو کہا شیر مخالفوں کو گیدر دیا قرار بولے سو گیدر بھی آ جائیں تو شیر کا کچھ نہیں سکتے بگاڑ مخالفوں کو عوام نے مسترد کیا دس جلسیاں بھی اس جلسے میں سما جائیں مخالف سی پیک کی تکمیل اور لوڈ شرنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے لئیہ میں خطاب سات عرب کے پیکج کا اعلان مریم نواز اور جرمن صحافی کی درمیان ٹویٹر پر بحث مباحثات مریم نواز نے پنامہ لیس کو گندگی کا دھیر اور انتشافات کرنے والے صحافیوں کو سازشی قرار دے دیا کہا نواز شریف کو نیچہ دکھانے کے لیے پنامہ کو استعمال کرنے والے لوگ ناکام ہوں گے جرمن صحافی بیسن اور بومیر نے کہا ہے کہ پنامہ میں جو کچھ ہے سچ ہے کرپشن کے کئی کیسے سامنے آئے نیوز لیگز کا اونچ کس کروت بیٹھے گا راؤ تحسین کے بعد تاریخ فاطمی نے بھی الزمات مسترد کر دیئے وزیراعظم کے نام خط نے کہا ملک کے لیے بینلقوامی سطح پر بہتر خدمات سر انجان دیں آپ نے میرے متعلق جو فیصلہ کیا وہ قبول ہے تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں قراردات جمع کرا دی نیوز لیگز انکوائری ریپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ خاموش ہو جاؤ کالے مووالی شاہ فرمان کا شاہی فرمان ہنگام آرائی اور شور شرابے سے مچھلی منڈی بنا کے پی کے اسمبلی کا ایوان پی ٹی آئی وزیر کے حد تک آمیز ریمارکس پر آپوزیشن کا احتجاز خواتین عراقین نے پنس کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف آواز اٹھائی تھی کٹ پتلی خان اپنے وزیروں کو لگام دیں بے آول گھٹوں کا سخت رد عمل سن اسمبلی میں عمران خان کے خلاف قراردات منصور مقرریوں کو غیر ذمہ دارانہ اور گمراہ کنن قرار دیا گیا مسلملی قنون تحریک انصاف اور ایم کیو ایم عراقین کے درمیان تک جملوں کا تبادلہ ہوا پیپلز پارٹی خاموش تماشائی بنی رہی ادھر نون لی کے سابق صبح صدر اسماعیل گاہو نے استیفہ سپیکر کے حوالے کر دیا انٹرپورٹ کراچی کے امتحانات ہیں اور نقل کے لیے ٹکنالوجی کی نئی نئی کرامات ہیں پانچ ہزار روپے دو مخصوص وواتس ایپ گروپ میں شامل ہو جاؤ دل کھول کر نقل کرو کوئی روکے گا نہ ہی کوئی مشکل ہوگی امتحانی مراکز میں موبائل فون کا کھلا استعمال سات ہزار روپے میں پرچہ حل کرنے کے لیے کمرہ سپیشل کیمسٹری کا پرچہ بھی ہوا آؤٹ بوٹی مافیا کو کھلی چھوٹ عمر کوٹ کی تھانا کھنری میں وڈیرہ گردی نشے میں دھت زید تالپور نامی وڈیرہ ایسے چوکی کرسی پر بیٹھ گیا تھانے دار کے منت سماجت وڈیرے کے دھمکیاں اور گالی گلوچ زید تالپور کے خلاف موقتمہ درج اور اس نے اراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا ریوٹ آباد کمیشن رپورٹ حساس معاملہ ہے مریم آرنگزیب کہتی ہیں تفاقی رائے اور کابینہ کو اعتماد میں لے کر رپورٹ سامنے لائے جائے گی وزیراعظم ایک چولے کی خاطر استیفہ نہیں دیں گے ڈان لیکس پر وزیر داخلہ نے موقف واضح کر دیا ادھر فاروق ستار کا وزیراعظم کو مصطافی ہونے کا مشورہ تہاش افطاف انکوائری کے لیے استیفہ ضروری ہے پی ایس پی نے اپنے مطالبات کے حق میں حیدر آباد میں دھرنا دے دیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ان کی سیاست کا محور عوامی مسائل ہیں چودہ مئی کو کراچی میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور اپنا حق مانگیں گے اعتجاجی تحریک پہلے پورے سندھ اور پھر پاکستان تک جائے گی جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے قلاب دھرنا ختم کر دیا حافظ نئیم کہتے ہیں گورنر سن نے پندرہ دن میں مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی کرائی سترہ تاریخ کو دوبارہ آئیں گے ادھر گورنر مذاکرات سے مکر گئے بولے کسی کی نوکریاں بحال کرنے کے لیے کے الیکٹرک سے بات نہیں کروں گا تمام جماعتیں تحفظات دور کریں پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم ایم او یوز کا ہوت لائن کا رابطہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایل او سی کی خلاف ورزی نہیں کی بھارتی فوجیوں کی لانشوں کی بے حرمتی کا الزام بے بنیاد ہے بھارت ایل او سی کی خلاف ورزی کے ثبوت دیکھ دیرہ بکٹی میں فراریوں کی موجود کی کتلا پر حساس اداروں کا سرچ آپریشن زیرے زمین چھپایا گیا بڑی تعداد میں آسلہ اور گولہ بارود برامت دو سو اسی کلوگرام بارودی مواد دو سو بیاسی جیٹونیٹر اور دھائی سو بارودی جیٹونیٹنگ کارڈ شامل ادھر رہیم یارقان میں ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے کچھے کے علاقے میں آپریشن سرکہ مفادات کانسل کا اجلاس کچھے کنال منصوبے میں کرپشن کرنے والوں پر سخت سزا دینے کا خیصلہ نیشنل وارچو پولیسی منصوبے کے لیے فنس کی منظوری بھی دے دیتے ہیں اسی رازوں کہتے ہیں کہ منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کی جائیں کراچی کے بعد ملتان میں بھی تالہ توڑ گینگ سرگرم تالے توڑ کر ایک ہی رات میں بارہ دھکانوں کو لوٹ دیا ڈاکوں نے سیکیورٹی گارڈ کو رسیوں سے باندیا اسلحہ بھی چھین لیا رقم نکالنے میں ناکامی پر پچاس کلو وزنی تجوری ساتھ لے گئے پولیس صرف مقدمہ درج کرنے تک محدود رہی ملزموں کا سوراک نہیں لگایا جا سکا روزنامہ 92 نیوز گراچی ایڈیشن کی جلد اشاد اخبار فروشوں نے روزنامہ 92 نیوز گراچی ایڈیشن کی کامیابی کے لیے تاون کا یقین دلا دیا ایڈیٹر انچیف محمد حیدر امین کہتے ہیں روزنامہ 92 نیوز عوامی جذبات کی ترجمانی کرے گا گروپ ایڈیشن ارشاد احمد آرہ بولے اخبار نویس اور اخبار فروش ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا تیسرہ دن کامی ٹیم نے ایک سبہتر رنس تین کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلے اننگز آگے بڑھائی اب سے کچھ دے پہلے تک دو سو بیس رنس بنا لیے عزر علی اور کپتان مزباو الحد کی امدہ بیٹلی ویسٹ انڈیز کی مزید کم رہتے ہیں یو ایفر چیمپینز لیگ فوٹبال کے فائنل میں پہنچنے کی ریس ریال مدریڈ اور اٹلیٹکو مدریڈ کے درمیان تبلے جنگ آج بجے گا ویسٹینو رنالڈوں کا جادو چلے گا یا حریف کھناڑی میدان ماریں گے دونوں ٹیموں نے بڑے مقابلے کے لیے کمر کس لی حیصلباد کے مدینہ ٹیچنگ اسپتال میں بینائی سے محروم افراد پھر سے دیکھنے کے خوابی ماہی ڈاکٹرز نے امریکہ سے عطیہ میں آئی آنکھ کی بارہ پتلیاں مستحق افراد کو لگا دیں آنکھیں بینہ ہونے پر مریضوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا انتظامیاں کو ڈھیر و دعائیں دیں اور پہاڑ کے سفی چادر اڑنے کی بات بھی سنی تھی اور منظر بھی دیکھا تھا لیکن ایسا حیران کن منظر پہلے کم کم ہی دیکھنے میں آیا روس کے سیاحتی مقام پر برفی سلطی یوں ریچی آئی کے لگا جیسے پہار سپی چادر اوڑ رہا ہو ایران کن اور خوبصورت منظر سے سیاہ خوب لطف اندوس ہوئے موسیقی